حجومی تشدد کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں پورا ملک پریشان ہے لیکن فرقہ پرست طاقتیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں ہریانہ میں ایک اور حجومی تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ قانونی چارہ جوئی کا اعلان بھی کیا ہے جاری اپنے بیان میں مولانا ارشد مدنی نے عیدال زہا کے موقع پر وزارت سیحت کی گارڈ لائن اور جمعیت علماء ہند کی اپیل پر عمل کرنے اور ہر طرح سے امن و امان برقرار رکھنے پر مسلمانوں کی ستائش کی ہے مولانا ارشد مدنی نے ہریانہ کے گرو گرام میں گو رکشکوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر لقمان کی موب لنچنگ کرنے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے اس کے خلاف جمعیت علماء ہند کے پہلے دن سے مطالبہ پر قانون بنایا ہوتا تو اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے مولانا مدنی نے کہا کہ یہ بات انتہائی اتمنان باقشہ اور قابل ستائش ہے کہ جمعیت علماء ہند اور علماء کی اپیلوں کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں نے عید الزہا اور قربانی کے دوران وزارت سیحت کی گائیڈ لائن پر جس طرح سے سختی سے عمل کیا اور خاص کر جمعیت علماء ہند کے اس اپیل کا لوگوں نے احترام کرتے ہوئے کہ سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد مقتصر طریقے پر نماز اور خدبہ آدھا کر کے قربانی کی ہے جو کی قابل قدر ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بقیہ قربانی کے دن میں اسی طرح نظر ضبط کا خیال رکھیں گے مولانا مدنی نے ہریانہ کے گروگرام میں گوشت لے جانے والے لقمان کی مبینہ طور پر اور گو رکشکوں کے ہاتھوں ہتوڑے سے پٹائی پر اپنی سخت برہمی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حیوانیت درندگی کی انتہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہریانہ ماب لنچنگ کی ایک پریوک شالہ بن گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود یہ درندگی نہیں رک رہی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس طرح کے واقعات پر شدید برامی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور مرکز سے اسے روکنے کے لیے پارلمنٹ میں الگ سے قانون بنانے کی ہدایت بھی دی تھی لیکن اس کے بعد بھی ماب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا صاف مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں سیاسی تحفظ اور پشت پناہی حاصل ہے صرف اتنا ہی نہیں زمانت ملنے پر ان ملزمین کا سیاسی لوگ استقبال کرتے ہیں اس لیے ان کے حوصلے بلند ہیں مولانا مدنی نے کہا کہ حجومی تشدد ایک مذہبی مسئلہ ہے کیونکہ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے تمام سیاسی پارٹیوں خاص کر وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں میدان عمل میں کھل کر سامنے آئیں اور اس کے خلاف قانون سازی کے لیے عملی اقدام کریں صرف مذہبتی بیان کافی نہیں ہے واضح رہے کہ ماب لنچنگ کے بارے میں سپریم کورٹ نے جولائی 2018 میں فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو کچھ ہدایات دیتی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں چار ہفتے میں معاملے کی تحقیقات ایک ماہ کے اندر معوضہ پالسی کا اعلان چھائے مہینے میں سماعت مکمل ہو لیکن مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی اندیکھی کرتے ہوئے اب تک ان میں سے کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی ماب لنچنگ کے خلاف قانون بنایا ہے بہرحال تو یہ تھا مولانا سید ارشد مدنی کا بیان جس میں انہوں نے اپنی برامی کا اظہار کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ماب لنچنگ جو ہریانہ میں پھر ہوئی ہے آخر اس کے خلاف حکومت کیا کارروائی کرتی ہے سیکولر پارٹیاں کیا قانونی چاروجوئی کرتی ہیں یا نہیں اور جمعیت اب اگلا قدم کیا اٹھاتی ہے ڈاکٹر ناصر خاتون ریزی رپورٹ امیم سینیوز انڈیا نئی دلی موسیقا